بچپن کا زمانہ ہم لوگوں کا تھا تو آپ سب جانتے ہیں اس زمانے میں نہ تو انٹرنیٹ تھا نہ موبائل فون تھا اور کوئی ایسی سویدھا نہیں ملتی تھی ہم لوگوں کو جس سے گناہ کر کے اس کا چھپانا آسان ہو آج کے زمانے میں جو گناہ ہوتے ہیں انسان ان کو آسانی چھپا لے جاتا ہے کیونکہ فون کا زمانہ ہے اور نیٹ کا زمانہ ہے رات کی تنہائی میں کون کیا کر رہا ہے کون جان سکتا ہے کسی طرح سے اگر کہیں پر اس کو جانا ہے کسی سے ملنا ہے تو فون کے ذریعے سے اطلاعات پہنچا دی جاتی ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں آسانی سے لوگ اس کو چھپا لے جاتے ہیں تو ان حالات میں یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور ایسی بات ہے یہ کہ واقعی اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہماری زندگی اور ہماری پوری لائف سدھر جائے اور سور جائے ہم بہت مردبہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو چاروں طرف دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو پتا جل جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو بہ آسانی ہم وہ کام کر ڈالتے ہیں اور گناہ بھی کر ڈالتے ہیں لیکن کسی کے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم کچھ بھی کریں کہیں بھی کریں اور کہیں پر بھی رہیں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوٹس کر رہا ہے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے صحابہ کامیاب اسی لیے ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسانوں کو دیکھ کر کے کوئی عمل نہیں کرتے لوگوں کو دیکھ کر کے کوئی عمل نہیں کرتے اور کوئی نیک عمل بھی کرتے تھے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر اخلاص کا جو جذبہ تھا صرف اس جذبے کی بنیاد پر صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دیتی کہ ہم کہیں بھی رہیں کچھ بھی کریں قرآن پاک میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو تدبر کرو قرآن کی ایک ایک آیت پہ تدبر کرو کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں اس کو بیان فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو جو بات بھی کرتے ہو وہ بات اللہ دوارک و تعالیٰ سنتے ہیں تم اگر دو ہوتے ہو تو اللہ تیسرا ہوتا ہے تم اگر چار ہوتے ہو تو اللہ پانچوہ ہوتا ہے اس سے کم ہو اس سے زیادہ ہو ہر حال میں اللہ تمہارے ساتھ ثم ينبئهم ما عملو یوم القیامہ اور پھر جو تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دے گا اینی زبردست آیت ہے واقعی اگر اس کو کوئی دل سے پڑھ لے اور اس آیت پر تدبر کر لے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رشاہت فرمائی وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُور کہ قیامت کے دن اللہ دلوں کو چیر کر کے دکھا لے گا اقرأ کتاب یہ تمہارا آمال نامہ ہے یہ تمہارے کردود ہیں یہ تمہارا دفتر ہے اور آج تم کافی ہو حساب و کتاب کرنے کے پڑھو اس کو ہر شخص سے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہیں گے اقرأ کتابہ امنا آمال نامہ پڑھو دیکھو کیا کر کے آئے ہیں جہاں بھی رہتے ہو کہا جاتا ہے کہ ایک کالی چیوٹی ہو کالا پہاڑ ہو کالا جنگل ہو کالی رات ہو اللہ دوارک و تعالیٰ کی نظر وہاں پر بھی ہوتی ہے جب کہی جاتے ہیں کسی آفس وغیرہ میں تو جب لکھا ہوتا ہے کہ آپ قیمراز کی نظر میں ہیں قیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ ترہ سنبھل کے کرتے ہیں کیوں ہمیں پتائے کہ بھئی آفس والے یا مالک صاحب دیکھ رہے گی کہ تو کہیں کچھ اگڑ بڑ نہ ہو جائے اسے اسی لئے آج کل سی سی ٹی وی کا انتظام بڑی بڑی کمپنیوں میں اور بڑے بڑے کارخانوں میں کیا گیا ہے کہ ہمارے جو نوکر چاہ کر ہیں جو کرمچاری ہیں کمپنی کے وہ کام صحیح ڈنسے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کا قیمرہ اور بس سکتا ہے آج ہم لوگ ہر انسان کی غیبت کرنے کی عادت بن گئے دیندار ہو یا غیر دیندار ہو سب اس بری عادت میں ملوث ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کسی شخص نے زنا کیا ہے یا آپ کی نظروں کے سامنے کوئی آگر کے زنا کرنے لگے تو آپ اسے کیسا سمجھیں آپ کی نظر میں اس سے زیادہ گندہ انسان میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگا لیکن ایک انسان آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے آپ سنتے ہیں آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور پھر وہ انسان اگر اس سے کہو کہ بھائی میرے یہ غیبت ہے غیبت مت کرو تو وہ کہتا ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں یہ پرائی تو اس کے اندر موجود ہے ہم وہ بتا رہے ہیں سچائی بتا رہے ہیں حقیقت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو غیبت ہے غیبت کسی کو لوگ کہتے ہیں فلائی انسان کے اندر کوئی برائی موجود ہے اسی برائی کو آپ بیان کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے تو غیبت اور کیا ہے اللہ تعالی انشاءت فرما رہے کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ غیبت کرنا ایسے اور اس کا پریکٹیکل کر کے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک عورت تھی اس کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا کہ اس نے غیبت کی جو اس کے خون کے الٹیاں ہو رہی ہیں اور خون کے لوترے جو اس کے موہ سے نکل لیں اس نے غیبت کی پریکٹیکل ہوا بھائی ہیں تو قرآن وہی بیان کر رہا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو اور اگر اس کے اندر برائی موجود نہیں وہ برائی ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا تب تو بہتان ہو جائے گا کہ تو اور بڑا گناہ ہے اور بھاری گناہ ہے جو برائی بندے کے اندر موجود ہے اسی برائی کو آپ کسی سے نکل کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے اگر آپ کے اندر اصلاح ہے تو آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کوئی انسان ہے تو آپ جائیں اس کے پاس اسے کہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا طریقہ بھی بہتر ہونا چاہیے ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی وہ صاحب برائی کر رہے تھے آپ کو ایسے ایسے کہہ رہے تھے تو آپ جو آئے ہوئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ شخص نے برائی کی اور آپ جب آئے ہیں ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آپ کی برائی کر رہا تھا تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں جو اس نے کیا جرم وہی جرم آپ کر رہے ہیں اللہ کے نبی اسی لئے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے میرے پاس آیا کرو تو اچھی اچھی باتیں کیا کرو کسی کی برائی مت بیان کیا کرو میرے سامنے اس سے دو نقصان ہیں ایک تو غیبت ہوتی ہے تم پر گناہ پڑتا ہے اور دوسرا یہ نقصان ہے کہ اس کی تحقیر میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ہم بھی اپنے معاشرے کو اور سماج کو اسی طرح سے بنائیں کہ ہم جب چار لوگ بیٹھیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ اگر اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس سے کچھ سیکھیں کوئی دین کے بارے میں بتا دیجئے کچھ صحابہ کے بارے میں بتا دیجئے کچھ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دیجئے اللہ کے نبی یہی تو کرتے تھے جب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ کہتے تھے صحابہ اللہ بارہاں اپنے حدیث میں پڑھا ہوگا تو اللہ کے نبی یہی تو فرما دے تھے جھوٹ مت بولا کرو چوری مت کیا کرو کسی کی برائی مت کیا کرو کسی کا حق مت مارا کرو کسی کو حقیر مت سمجھا کرو یہ تو اللہ کے نبی کہتے تھے تو یہ معاشرے میں بہت خطرناک برائی فائل گئی ہے اس میں ہم بھی ملووث ہیں آپ سب بھی ملووث ہیں اگر چار لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کسی نہ کسی کی برائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے غیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ چیز آپ کی تب ظائل ہو سکتی ہے جب آپ کے ظہل میں یہ چیز بیٹھ جائے پیدا ہو جائے کہ اللہ کو دیکھ رہا تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تیہامہ پہاڑ کے برابر نہیں کیا ہوں گے بلکل صحیح حدیث ہے صحیح الجامے کی تیہامہ پہاڑ کے برابر نہیں کیا ہوں گے حضرتِ طوبان روایت کرتے ہیں اس کو تو حضرتِ طوبان نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے لوگ ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری طرح ہوں گے تمہارے جیسے جس میں جسے ہوں گے تمہاری طرح جلد ہوں گی تمہاری طرح سوتے بھی ہوں گے وہ لیکن ان کے پاس چمکتی ہوئی تیہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گے تیہامہ عرب میں پہاڑ ہے بہت بڑا اس کے برابر نیکیاں ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ذرات بنا دیں گے ایسے زرات بنا کر کے ہوا میں بکھیر دیں گے تو صحابہ حیران ہوگے اللہ کے نبی کیسے لوگ ہوگے کتیہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گے ان کے پاس تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے تھے تنہائی مل گئی غیبت کر دی تنہائی مل گئی دوسرے کی برائی بیان کر دی تنہائی مل گئی موبائل پہ گندہ کام کر لیا فون پہ گندہ کام کر لیا کسی سے باتیں کر لی یہ لوگ ایسا کرتے تھے یعنی تنہائی میں اللہ کی لیمٹ کو کراس کرنے والے لوگ تھے اس لیے ان کے پاس نیکیاں تو بہت ہوں گے لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی شکل میں بکھیر تو ہم اور آپ ایسے ہیں نیکیاں کرنے والے ہم نمازیں خوب پڑتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی خوب کرتے ہیں روزہ بھی خوب رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہماری تنہائیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی تنہائیاں پاک کرلو تمہارا ظاہر خود بہت پاک ہو جائے گا تنہائیاں پاک کرلو جس کی تنہائیاں پاک ہوں گی اللہ کا سب سے بڑا اسی لیے یہ تقویہ لوگ کہتے ہیں وہ متقی ہیں وہ متقی ہیں یہ متقی نہیں ہیں ان کے ادھر تقویہ نہیں ہے تقویہ ایسی چیز ہے جس کو آپ کے بس کی بات نہیں پہچان پائیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویہ جس پر جنت اور جہانم کا فیصلہ ہونا ہے اس کو بندوں سے مخفی رکھا ورنہ بندے تو سب کو غیر متقی ٹھہرا دیتے بڑی مشکل اور مصیبت پیدا ہو جاتی یہ تو ایک چیز ہے جس پر جنت اور جہانم کا فیصلہ ہونا ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اللہ کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لے جاتے ہیں آپ غور کریے اللہ کا احسان کتنا ہے ہم پہ کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کو بندے کو ایک کوئی غلطی ہماری پتا چل جائے وہ ہمارے اندر غلطی ہو یا نہ ہو وہ گناہ ہو یا نہ ہو بس ایک افواہ ہو کہ مالی جی مولانا صاحب ایسا کرتے ہیں آپ دیکھئے اس کو منٹو اور سکنٹو میں پورے شہر میں فائل آیا جائے گا آپ کو یقین نہ ہو آپ ایک افواہ فائل آ کے دیکھئے منٹو اور سکنٹو میں پورے شہر میں فائل آیا جائے گا اس کو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا ایک کا دکہ کو چھوڑ کر جو یہ سوچے کہ آپ اس بات کو چھوپا لے جاؤ جبکہ سریح حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بندے کی سطر پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو میری صفت ہے یعنی بندوں کے گناہوں کو چھوپانا میری صفت تھی لیکن تم نے یہ کیا ہے اس لیے آج تمہیں جنت دیتا ہوں یہ چیز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو چھوپا لے دیں ایسے ہی تقویے کا مسئلہ ہے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ یہ متقی ہے یا غیر متقی ہے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے کیونکہ تقویے اللہ کے نبی نے فرمایا التقویہ ہاؤنا تقویے کا تعلق دل سے ایک بہت بڑا نمازی ہے پرہزگار ہے سب کچھ ہے ساری چیزیں کرتا ہے بجائے لیکن کوئی ضروری نہیں وہ متقی ہوں اور ایک انسان ہے پہنٹ شرٹ پہنتا ہے داڑی بھی نہیں ہے گالم گلوج بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا تقویہ آپ سے زیادہ بڑھا ہوا ہوں آپ جج نہیں کر سکتے یہ آپ کے بس سے باہر کی بات کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیا التقویہ ہاؤنا تقویے کا تعلق دل سے اور تقویہ یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے ہر آن ہر لمحہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ ہے صحیح سنت سے آیا کئی کتابوں میں ہے علماء بن جوزی نے بھی صفت و صفا میں بیان کیا ہے حسد الغابہ میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر اپنے شاگلتوں کے ساتھ مدینے کے باہر آئے ہوئے تھے اور ایک چرواہا تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھائی آؤ تم بھی دسترخان لگایا لوگوں نے تو کہا بھائی آجاؤ تم بھی آجاؤ ہمارے ساتھ تجھ کھالو تو اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں عبداللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں آپ سب جانتے ہیں صحابی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پھر امتحان لے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم روزے سے ہو تم ایک بکری سائکڑو بکری ہیں تمہارے باس ایک بکری ہم کو بیج دو ہم اس کی قیمت بھی تم کو عدا کر دیں گے اور تم کو تھوڑا سا گوشت بھی دیں گے جس کو افطار کے بعد تم اس کو کھا لے گا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بکری ہماری نہیں ہیں ہم تو صرف ایک نوکر ہیں ایک خادم ہیں اور یہ بکری ہمارے مالک کی تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ بھائی سائکڑو بکری ہیں اور یہ پہاڑوں میں ایک تو بکریہ تو گم ہو ہی جاتی ہیں تم کہیں دن اپنے مالک سے کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا ڈالا یا ایک بکری گم ہو گئی ہے تو اس نے کہا بات تو آب کی صحیح ہے لیکن پھر اس نے ایک جملہ بولا اس نے کہا کہ میں اپنے مالک سے تو یہ کہہ دوں گا لیکن این اللہ چھوٹا جملہ اللہ کہا ہے این اللہ یعنی اپنے مالک سے بتا دوں گا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی لیکن اللہ کہا جائے گا اللہ سے میں کیا کہوں گا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ حضرت نافع آپ کے شاگرت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اکثر اس جملے کو کہا کرتے تھے این اللہ این اللہ ان کے اوپر ایک دھن سوار ہو گئے اس جملے کی این اللہ اللہ کہا جائے گا ہم لوگوں سے چھوپا لے جائیں گے اپنی غلطیوں کو لیکن اللہ کہا جائے اللہ کہاں چلا جائے تو ہر شخص کو یہ ہے پھر عبداللہ بن عمر مدینہ جب واپس گئے تو انہوں نے ساری بکرییاں خرید کر کے اس کے مالک سے اور اس غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیا اور ساری بکرییاں اس کو حدیہ کر دی یہی جملہ جب قیامت کے دن اللہ جباللہ وطالعہ کے وہاں جہنم سے آزادی دلائے گا تو یہ بات ہمیں مستحضر رکھنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بیس ہے ہمارے متقی ہونے کا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے